دوستو یقیناً آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایکشلی ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے یہ بڑی تائناتی اور اس کے گرد گھومنے والا یہ پورا گیم یا کھیل آخر ہے کیا جب میں کھیل کہہ رہا ہوں تو جب کوئی اپنی جیت کے لیے سوچ لیتا ہے یا اپنے کوئی مقاصد بنا لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حصول اس کی جیت ہے اور اس کا حصول نہ ہونا اس کی ہار ہے تو پھر ایسی کسی بھی چیز کو بندہ کھیل کہہ سکتا ہے یا اس لفظ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہجان کی کیفیت پاکستان کے اندر ہے اور اس میں ایک تائناتی جس نے پورے ملک کو سمجھ یہ کہ پچھلے کم از کم ایک مہینے سے جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور اس ایک مہینے سے پہلے تقریباً یہ پندرہ دنوں سے جو ہے وہ لوگ سڑکوں کے اوپر بھی ہیں اور وہ ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے اور اب بہرحال اس کے اندر کوئی شکی نہیں رہ گئی کہ یہ لانگ مارچ بھی جو ہے وہ اس بڑی جو ہے وہ تبدیلی یا اس بڑی تائناتی کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہرحال کہی نہ کہی پہ جڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ رکتا ہے کبھی وہ چلتا ہے کبھی وہ تھمتا ہے اور کبھی وہ دوڑتا ہے اور بہرحال آج فائنل اس کی کال بھی آگئی ہے آج کے وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تائناتی کے ذریعے یا اگر فرض کیجئے اس تائناتی کے حوالے سے اس کو ہم بدلتے ہیں اس تائناتی کے اندر اگر ایک محول کریئٹ ہو جائے مضاہمت کا یا اس تائناتی کے اندر اس کی سموتنس کے اندر کچھ فرق آ جائے تو اس کے ذریعے پی ایم ایل این یا پھر اتحادی جماعتیں یا پھر نواز شریف جو ہے وہ اس سے کیا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی نظر ڈالیں گے ہم بات اس کے اوپر کریں گے یہ ایکچلی سب کچھ ہو کیا رہا ہے دوسری جانے پاکستان کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے پاکستان کے حالات اس وقت کس طرح کے ہیں وہاں پہ کن کن چیزوں کا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی نظر ڈالیں گے گو کہ اس کو اوپر زیادہ نظر ڈالنی چاہیے لیکن نہ سننے والے یہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ اہم ہے تو ہم بھی بتانے کی کوشش بہرحال کر لیں گے کچھ نہ کچھ عمران خان نے اپنی فائنل کال دے دی ہے چھبیس نومبر کی پنڈی تیار اسلام آباد تیار اسلام آباد میں جو ہے وہ جائیں گے عمران خان بہرحال جو ہے وہ اپنی اس بات کے اندر ہی جو ہے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی دھرنا نہیں ہے بلکہ یہ محض جو ہے وہ ایک احتجاج ہوگا اور اس میں عمران خان اپنے مطالبات رکھیں گے اور ان کو ایسا بھی لگتا ہوگا شاید کہ اس سے پہلے ہی بیک ڈور کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب جائیں گے لیکن بہرحال انہوں نے چھبیس نومبر کی ایک کال دے دی ہے اور کتنا کریٹیکل دن ہے دیکھیں چھبیس نومبر 29 کو جو ہے وہ جنرل کمر جعوید باجوہ ریٹائر ہوں گے اور یقینا جو ہے وہ جس دن وہ ریٹائر ہوں گے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ معلوم تو پڑ جائے گا کہ کون جو ہے وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے لیکن جب یہ کمان کا چینج ہوگا وہ یقینا ان کی ریٹائرمنٹ سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہوگا ایک نیا آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کی افواج کی کمان سبھالیں گے اور پھر ایک نیا جو ہے وہ دور چلے گا اور نئی بات ہوگی دوستو لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ معروضات جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جڑتے جا رہے ہیں دوستو اس کو ہم جوڑیں گے آپ اگر ہمارے ساتھ نئے ہیں میں ہوں جہاں زیب زیبی آپ لوگ میرے وی لاغ کو اگر دیکھتے ہیں سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور نہیں بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اگلے کسی وی لاغ کے اندر ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اپنے اور ہمارے رابطے کے لیے نواز شریف صاحب یعنی نون لیک جس سے بڑا یہ سمپل تصور کیا جا رہا تھا پانچ بار نواز شریف صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کی تائناتی جو ہے وہ کر چکے ہیں گے نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے آپ یہ سمجھئے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا جو ہے وہ ہے جس کو اتنا تجربہ ہے کسی کی تائناتی اور اس ان معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈیل کرنے کا تو وہ نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سارے کارڈز اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں میں اپنے اس بی لاغ کے اندر اتنی بار ان کا نام لے چکا ہوں کیونکہ یہ روز روشن کی طرح ہی ہے یہاں سب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ نام تو بہرحال جو ہے وہ یا آئینی حق تو جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرنا ہے شباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر لیکن اس کے پیچھے کی طاقت جو ہے جو بادشاہ گر ہیں وہ نواز شریفی ہیں یہی وجہ ہے کہ شرمن شیخ سے جب اپنا ٹویٹ لکھتے ہوئے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹویٹ مٹا کے جو ہے وہ شباز شریف لندن پہنچ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس پھر کچھ دن رکھتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں کچھ باتوں کے اوپر ان کو کرنے کی ان کے ویڈیوز بھی جو ہے وہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جس میں اندر ایک محبت کا ایک ایسا اظہار جو ہے وہ چومتے ہوئے نواز شریف صاحب سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے وہیں پہ ہی رکھتے ہیں ریٹین کرتے ہیں یہ ریٹین کے ورڈ کو بھی یاد رکھئے گا کیونکہ اگلی جو ہے وہ کہانی کے اندر ہم ریٹین کی بھی بڑی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کیونکہ آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلیوں کی کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور کیا کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت آگے جا رہی ہے اس حوالے سے ڈان اخبار کی ایک ریپورٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو پہلے بھی آپ جان چکے ہیں اور لیکن اس سے کریکٹ کرنا اس لیے ہے کہ یہ وہی سب چیزیں ہیں یعنی وہی سمودنس سے جو ہے وہ کریٹیکل جو ہے وہ سیچویشن کس طرح سے جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے یہ اسی کا وجوہات ہے اچھا دوستو بہرحال شباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن رکھ جاتے ہیں کرونا بھی ان کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی مجھے کرونا ہو گیا ہے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ چاہیے تھا لیکن بہرحال جی ان کے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دیر اور رکھتے ہیں اور یہی وہ چیزیں جو ایک عام آدمی کے لیے محض چھوٹے چھوٹے سوالات تھے وہ بڑے سوالات یا سوالوں سے یقین کی طرف جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سارے کارٹ شباز شریف صاحب کے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہیں اور اس پوری جماعتوں کے بھی سارے کارٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس ہیں یقینا جو ہے وہ زرداری صاحب بھی اپنی کوئی چیزیں چاہ رہے ہوں گے ان کی بھی کوئی پیورٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ ایک ٹرائنگل ان کی جو ہے وہ بات بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فیصلہ ہر جگہ کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے انڈورس ہو چکی ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف ہی کریں گے اب آئیے تھوڑا سا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن ہوتا ہے مطلب ہمارے ہاں یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ طاقت کا مہور جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑا جو ہے وہ عوضہ ہے اور عموماً جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری طاقت کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ہمارے سیاستدانوں کے پاس بھی جو ہے وہ ایک موقع یعنی اس طرح کا موقع ضرور آتا ہے جس وقت نئی تائناتی جو ہے وہ ہونی ہوتی ہے تو بہرحال کارڈز جو ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں اور اس کا وہ بھرپور فائدہ بھی جو ہے وہ اٹھاتے ہیں شایے اور کوئی اٹھائے نہ اٹھائے نواز شریف صاحب کو بہرحال اس کا فائدہ اٹھانا بہت بہتر سے جو ہے وہ آتا ہے اور وہی آپ آج کل کی بھی حالات کے اندر دیکھ پی رہے ہوں گے اور اب جو ایک سیچویشن کریئیٹ ہو گئی ہے جو آپ عموماً دیکھ رہے ہیں اور جس کے اندر جو ہمارے ہاں ریپورٹ ہو رہی ہیں جس کے اندر کیا سرائیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر آرگومنٹس جو ہے وہ لوجکس کے ساتھ بھی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں جس میں کہ جنرل آسم منیر جو کہ ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب باجوا صاحب جو ہے وہ جنرل باجوا ریٹائر ہوں گے انتیس نومبر کو تو آسم منیر صاحب تو اس وقت جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہوں گے یعنی جس نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے وہ یہ سوچے گا کہ انتیس تاریخ کے بعد جو کون سے اویلیبل جنرلز جو ہیں ان کی سینیرٹی جو ہے وہ بنے گی اگر اس کارڈز کو ہم اس طرح سے دیکھیں تو یقیناً جو ہے وہ اس کے بعد ساہر شمشات صاحب کا نام آئے گا جو کہ سینئر موسٹ اس وقت ہو سکنے ہیں لیکن بہرحال آج کی تاریخ کے اندر اگر کمان کے اندر دیکھا جائے جس طرح سے اٹھارہ تاریخ کو ایک جنرل جو ہے وہ آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں تو آج کی تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو جنرل آسم منیر جو ہے لیفٹینر جنرل آسم منیر سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھئے کہ سب سے سینئر موسٹ جو ہے وہ یعنی پہلے نمبر کے اوپر آتے ہیں لیکن وہ ہے آج کی تاریخ لیکن جب یہ تائناتی ہوگی وہ تائناتی آج کی تاریخ سے تو نہیں شروع ہو سکتی وہ تائناتی یقیناً شروع ہوگی انتیس نومبر سے یعنی انتیس نومبر کی شام یا پھر جو ہے وہ انتیس نومبر سے اگلا ایک دن یعنی یہ اگر تائناتی اس دن سے شروع ہوتی ہے تو اس دن جو ہے وہ اپنی پوزیشن کے اوپر ہی نہیں ہوں گے یہی وجہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی جو ہے وہ وزیراعظم کو اختیار جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے لائک ریٹائرمنٹ تو عموماً آپ نے سنا ہوگا ورڈ لیکن ریٹین کرنے کا یعنی وزیراعظم کو جو ہے وہ یہ طاقت دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ ان کے پاس یہ بھی اختیار ہو کہ وہ اپنی جب چاہیں کسی بھی ایسے جنرل کو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو جو ہے وہ ریٹین کر لیں یا کسی کو جو ہے وہ ان کی سرویسز کو اور آگے بڑھایا جا سکے جو ہے وہ یہ بہرحال جو ہے اس حوالے سے بات ہے اور یہی وہ بات لوگوں کو بھی جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے اس طرح کے سوالات اٹھانے کے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے سپوز کہ وہ ریٹین کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جنرل آسم منیک کو یا پھر جو ہے وہ پہلے ہی کوئی ایسا آناؤنس کر دیتے ہیں کوئی عہدہ آناؤنس کر دیتے ہیں ان کے لیے جیسے وائس چیف آف آرمی سٹاف ان کے لیے آناؤنس کر دیتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اور یہ بھی جو اب ریپورٹنگ جو ہے وہ آ رہی ہے جس میں کہ آسم منیر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے فیورٹس میں سے جو ہے وہ ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کے دور میں عمران خان صاحب نے جب وہ وزیر آزم تھے ان کو چند ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کو دی جی آئی ایس سے ان کی جگہ جو ہے وہ جنرل فیز حمید کو جو ہے وہ لگا دیا تھا لیفٹنٹ جنرل فیز حمید کو تو یہ ایک سوچ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اس ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کے زیادہ قریب نہیں ہے تو دوستو دس is all about یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے جنرل ہیں اچھا اب ایسی ایک situation کے اندر یعنی اب اگر فرض کریں کوئی ایسی situation جس میں عمران نواز شریف صاحب اپنی کو چیز منوانا چاہتے ہیں یا اپنا ہی کوئی جو ہے وہ بنائی ہوئی جو ہے وہ پوری کسی بھی طرح کی جو ہے وہ situation وہ چاہ رہے ہوں شباز شریف صاحب کے ذریعے 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 بات ہے شباز شریف صاحب کوئی بھی نام announce کرتے ہیں وہی نام جو کہ شباز جو ان کو concentration کے ساتھ یا مشورے سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب دیتے ہیں اور کسی ایسی جو ہے اگر لیش بیک آتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی لیش بیک آتا ہے نواز شریف صاحب یقیناً جو ہے وہ اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یعنی اس وقت جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر آگئے ہیں کہ بہت smoothly جو ہے وہ نواز شریف آگے جانے والے نہیں ہیں یعنی وہ feel یہ کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ سے جو ہے وہ میرا فائدہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی ایسا نام جو ان کو لگتا ہے میرا وہ ہے اگر وہ اس کو جائے وہ تو ہے ہی ہے ایک طرف ان کا کہ وہ اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ smooth کریں اگر فرض کرتے ہیں کوئی ایسا نام ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے یا کسی بھی ایسی situation سے جس طرح سے ان کے اتحادی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا عمران خان جو ہے وہ کوئی پیسہ pressure ڈالتے ہیں جس سے ان کی طرف اس طرح کا pressure جو ہے وہ آئے کہ وہ نام جو وہ سوچ رہے ہیں ان کی بجائے کہیں اور جانا پڑے تو نوازشری یقینا جو ہے وہ سامنے آکے کھڑے ہو جائیں گے اور ایسی situation میں جب وہ سامنے آکے کھڑے ہو جائیں گے تو ایک بات پھر سے وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے یا وہ وہی کوشش کریں گے جس طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ یہ بیانیاں کیا کہ مجھے نکال دیا یا وہی وہ بیانیاں جو ان کا بیانیاں تھا اس سے پہلے کہ مجھے کیوں نکالا یعنی اس طرح کے کسی بیانیاں کو لے کر کے وہ آگے بڑھیں گے اور جس سے جو ہے وہ پبلک اپنی جو کھوئی ہوئی طاقہ جو ہے وہ اس کو شاید واپس لینے کی کوشش کریں آپ کو یہ بہت بہتر پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ عموماً جب بھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں جیسے عمران خان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ جڑ گئی ہے سو دوستو یہ وہ جو کچھ ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے اور جتنا کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے زرداری صاحب بھی اپنے پرد تول رہے ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی چاہ رہے ہیں کہ شاید میرا جو ہے وہ اس کے اندر ہو اور یقیناً سب لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک طرف تو اتحادی حکومت ہے تو ایک کنسنٹریشن تو کرنی ہی ہے مشورہ تو ایک دوسرے سے کرنا ہی ہے لیکن اس مشورہ میں نام اگر آپ کا جو ہے وہ آ جائے اور وہ کسی پہلے نمبر کی جانب جو ہے وہ چلا جائے تو یقیناً جو ہے وہ یہ سونے پر سوہاگہ ان کا ہوگا اور یہ خواہش بھی جو ہے وہ ہو سکتی زرداری صاحب کے اپنے فیچورسٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان سب کے ساتھ سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ ان سارے ناموں کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا نام آ جاتا ہے اس کے اندر دوستو یہ تو آنے والا کر بتائے گا لیکن things to be critical right now اور آج جیسے رانہ سنولا صاحب نے قید بھی دیا ہے حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو دن جو ہے وہ بہت important ہے اور نام جو ہے وہ کوئی سامنے آس آسکتا ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 18 تاریخ کو ایک سینئر ترین جنرل جو یعنی ایک دن پہلے جو سب سے سینئر تھے وہ اب سینئر اس لیے نہیں رہے کہ وہ retire ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ سینئرٹی کے اندر آسیم منیر صاحب ہیں یعنی اب آج کی تاریخ کے اندر جب بھی آپ کسی جنرل باجوہ کے علاوہ کسی کے حالے سے بات کریں تو وہ lieutenant جنرل آسیم منیر ہوں گے لیکن ان کو کس طرح سے ان کے 27 کو 29 تاریخ تک جو ہے وہ کیسے لے جایا جا سکتا ہے جنرل باجوہ کیا ان سے یہ request کی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اس سے کرنے کیا وہ اس بات پہ تیار ہوں گے یقیناً وہ اس بات کے اوپر تیار نہیں نظر آتے یا کچھ بھی ایسی جو ہے وہ بات ابھی تک نہیں ہمارے تک پہنچی کہ وہ اس طرح سے کہیں گے تو اگر وہ ایسا بھی نہیں کہتے تو پھر یہ جو gap ہے اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا اور اس gap کو اگر پورا کیا جاتا ہے تو اس کو دوسری جانب عمران خان کتنا accept کرتے ہیں یا وہ جس طرح سے پہلے یہ call دے چکے ہیں تو کون سے وہ ایسے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ 26 تاریخ کی یعنی ان اوقات کے درمیان جو ہے وہ یہ call دینی پڑ گئی ہے دوستو بہت ساری باتیں جو ہے وہ بہت مانی خیز ہیں ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن make sure for this کہ نواز شریف صاحب یقیناً جو ہے وہ اس ساری چیزوں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے کے اندر کامیاب ضرور ہو جائیں گے چاہے تو وہ اپنا vote bank ہے چاہے وہ اپنی اور بڑی position ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے لے کا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری community جو ہے وہ develop ہو سکے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور آنے والے اپنے وی لاؤکس کے اندر بات کرسکیں پاکستان پاہندہ بات